ہیلو گائز ویلکم ٹو یوٹیوب کریٹر چینل فرنس کیا ہوتا ہے کہ اکثر جب ہم اپنی ویڈیوز کو کیپچر کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو میں کوئی فیز کسی قسم کا کوئی اکاؤنٹ نمبر کوئی سیل نمبر کوئی ایسا اوبجیکٹ آ جاتا ہے جس کو ہم نے اپنی ویڈیو میں شو ہی نہیں کرانا تھا جب ہم اپنی ویڈیو کو کائن ماسٹر میں ایڈیٹنگ کے لیے لے کر آتے ہیں تو یہاں پر اس کو کیسے بلر کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنی ویڈیو کے ٹوٹل بیگراؤنڈ کو بلر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کرنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو مسٹ کلک کیجئے گا شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو فرنس ہمیں اپنی ویڈیو کے بیگراؤنڈ کو بلر کرنے کے لیے دو چیزوں کی ریکوارمنٹ ہے سب سے پہلے تو وہ ایمیج جس کو بلر کر کے ہم نے اپنی ویڈیو کے یا ایمیج کے بیگراؤنڈ میں اپلائی کرنا ہے دوسری بات جو بھی ہماری ایکچول ویڈیو یا ایکچول ایمیج ہے اس کا بیگراؤنڈ اوریجنل بیگراؤنڈ یا تو پیرٹ گرین کلر کا ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس پیرٹ گرین کلر کی سکرین نہیں ہے تو کوئی بھی سنگل کلر کا کپڑا یا شیٹ ہو جو کہ بیگراؤنڈ میں ہو اور اس کے فرنٹ پر آپ کی ایکچول ویڈیو یا ایمیج کیپچر ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کائن ماسٹر میں آنے کے بعد یہاں پر اس پلس والے سائن کے اوپر کلک کر کے سکسٹین ڈاٹ ڈاٹ نائن کے اوپر کلک کرنا ہے اور وہ ایمیج جس کو ہم نے بلر کر کے بیگراؤنڈ میں اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے اس کو یہاں پر چوز کرنا ہے بیگراؤنڈ میں یہاں پر ایک میں نے ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا تھا اس کو میں لے کر آ گیا ہوں اور یہاں سے اس کا تھوڑا سا میں سائز انکریز کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے اس آپشن کو کہتے ہیں پین اینڈ زوم اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پر سکرین پر آنے کے بعد دونوں فنگر سے تھوڑا سا اس کو زوم ان کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو پلس کا سائن ہے اس کے اوپر کلک کر کے جسٹ یہاں سے اوکے کر دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیئر کے اوپر کلک کرنا ہے پھر ایفیکٹس کے اوپر کلک کر کے بیسیک ایفیکٹ کے اوپر کلک کر کے فرسٹ والے آپشن کو یہاں سے ٹک کر دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے سیٹنگز میں جانا ہے سیٹنگز میں جانے کے بعد سب سے پہلے اس کے سائز کو تھوڑا سا انکریز کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو کرنا ہے اوکے اوکے کرنے کے بعد اب ہم نے اس کا تھوڑا سا سائز کو اوورال سائز کو اس کو انکریز کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو میں پوری سکرین پر ارجسٹ کرنے کے بعد اس سکرین کو اس پورے بیگراؤنڈ کے پیچھے اڈجسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کرنا ہے اوکے اوکے کرنے کے بعد آپ یہاں پر آپ نے وہ والی ایمیج یا وہ بیگراؤنڈ جو کہ پیرٹ گرین کلر کی سکرین کے سامنے کیپچر کی گئی ہو یا کسی بھی سنگل کلر کے سکرین کے سامنے کیپچر کی گئی ہو اس کو یہاں پر لے کر آنا ہے لیئر کے اوپر کلک کر کے میڈیا کے اوپر جانا ہے اور اس ایمیج یا ویڈیو کو یہاں پر ایمپورٹ کر لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر یہ جو آپشن نظر آ رہے ہیں ان میں ایک آپشن ہوگا کروما کی کا اس کے اوپر کلک کر کے اینیبل کرنا ہے اور یہاں سے اس کی تھوڑی سی اڈجسٹنگ کر لینا ہے اڈجسٹنگ کرنے کے بعد یہاں سے اس کو کرنا ہے اوکے دوبارہ اس کے اوپر کلک کر کے اس کے سائز کو تھوڑا سا اچھے سے انکریز کر لینا اور اس کو یہاں سے بھی اس کو یہاں سے ٹک کر کے اس کا تھوڑا سا سائز یہاں سے ہم کر لیتے ہیں انکریز اس کا یہاں سے میں سائز کر لیتا ہوں تھوڑا سا انکریز یہ دیکھیں یہاں سے اس سائز کو میں یہاں پر اڈجسٹ کر لیتا ہوں یہاں سے اس کو کرنا ہے اوکے اوکے کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بیگراؤنڈ بلر ہوگا جو اس کا فرنٹ ویو ہوگا وہ ایش ڈی اور اچھا سا اس کا لک آئے گی اب آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیک گراؤنڈ تو بلر ہے لیکن میں یہاں پر بھی فیس کو بلر کرنا چاہتا ہوں کوئی ایسا اوبجیکٹ آجائے اس کو بلر کرنا چاہتا ہوں فیلحال میں آپ کو فیس کو بلر کر کے دکھاتا ہوں لیئر پر آپ نے جانا ہے ایفیکٹس پر جانا ہے بیسیک ایفیکٹ پر کلک کر کے فاسٹ والے آپشن کو ٹک کر لینا ہے اور یہاں سے اس کو کرنا ہے اوکے اوکے کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے اس کو تھوڑا سا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں چھوٹا کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر جانا ہے شیفز کے اوپر شیفز کے اوپر جانے کے بعد اس راؤنڈ والے سرکر کو کلک کر کے یہاں سے اس کو کرنا ہے اوکے دوبارہ اس کو سیلیکٹ کر کے اس کا تھوڑا سا سائز میں فیس کے اوپر ارجسٹ کر لیتا ہوں ارجسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کرنا ہے اوکے اب آپ دیکھئے گا کہ سٹارٹ میں تو ہمارے پاس جو بلر ہوگا وہ بیگراؤنڈ ہوگا فیس آئے گا فیس بلر ہوگیا اس کے بعد بلر کو ختم کریں گے دوبارہ فیس ہمارے پاس آ جائے گا یہ ایک چھوٹا سا ٹرک ہے کہ اگر آپ کے پاس گرین سکرین نہیں ہے تو کوئی بھی سنگل کلر کا کپڑا یوز کر لیں اگر کپڑا بھی سنگل کلر کا نہیں ہے تو وائٹ وال ہو سفید کلر کی دیوار ہونی چاہیے چاہے اس کے اوپر پینٹ ہو چونہ ہو ڈسٹمبر ہو کچھ بھی ہوا ہو لیکن وائٹ کلر کا ہو اس کے سامنے کھڑے ہو کر ویڈیو کو کیپچر کریں بعد میں یہاں پر لاکر ایمپورٹ کریں جس طریقے سے بتایا ہے ایسے ہی کریں گے تو اچھے سے ویڈیو آپ کی بیگراؤنڈ بلر ہو جائے گا اور فرنٹ اس کا اچھا سا ایچ ڈی ویو دے گا فرنٹس آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں ویڈیوز آپ کو ضرور پسند آ رہی ہوں گی کومنٹس میں لازمی بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ